مٹی کے برطن سرسوں کا تیل چینی کے جگہ گھڑ پتھر والا نمک اور پانی اس کو چڑیا کی طرح پلاو پانی اس کو چڑیا کی طرح پلاو اور ایک دوائی میں اکثر بتاتا ہوں اور میرے بھائیوں یہ دوائی صرف ایک بیماری کے لیے نہیں ہے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں ڈاکٹ صاحب آپ نے شگر کے لیے بھی یہی بتائی تھی گردوں کے لیے بھی یہی بتا رہے ہیں جگر کے لیے بھی یہی بتا رہے ہیں میرے بھائی اس کے بارے میں سب سے پہلے سمجھ لو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کلونجی کالا دانا اس میں موت کے سوا موت کے سوا ہر بیماری کی شفاہ ہے کیوں نہیں یہ صحیح حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے اور آج یورپ کیا کر رہا ہے نیٹ کے اوپر کلونجی کے اوپر بشکلات ڈال رہا ہے مسکنسپشن صحیح حدیث ہے موت کے سوا ہر بیماری کی بتانے والے کون تو ہمیں استعمال کرتے ہو یہ تکلیف کیا ہے تو کلونجی استعمال کرو دوسری چیز ہے میتھی دانا امام نے قیم اپنی ذات الماد میں لکھتے ہیں میتھی دانے سے شفاہ حاصل کرو اور آج کی موڈرن میڈیکل سائنس میتھی دانے کو فینو گرک سیڈ کہتے ہیں اس کے بارے میں میڈیکل سائنس بتاتی ہے ہیومن باڈی کے اندر جتنے ہارمونل ان بیلنس ہوتے ہیں اس کو بیلنس کرنے کی سب سے بہترین دوا میتھی دانا ہے میرے بھائیوں سو گرام میتھی دانا لو سو گرام کلونجی لو ان دونوں کو کوٹ لو اور ایک گلاس پانی میں رات کو ایک چمچ کھانے والا بگو کے رکھ دو ساری رات بھیگا رہے صبح اس میں ایک لیمن ملاو اور چولے پر رکھ کے اچھی طرح بوائل کر لو اوبالنے کے بعد اس میں ایک چمچ زیتون کا تیل ملاو ایک چمچ اس میں شہد ملاو اور چائے کی طرح اس کو پی لو خالی پیڑ بہترین آجائے میرے بھائیوں الحمدللہ سمملمدللہ اس ایک دوائی سے انگینا اس میں دیکھو کلونجی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا میتھی دانے کے بارے میں شفاق کا تذکرہ ملتا ہے زیتون کی قسم کس نے کھائی شہد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا اب یہ چاروں چیزیں وہی ہیں ایک لیمن ہے اور ساری دنیا جانتی ہے لیمن چکنائی کو توڑتا ہے لیمن چکنائی کو یہ جو برطن آپ صاف کرتے ہو کس سے کرتے ہو لیمن میں کس سے کرتے ہو تو میرے بھائیوں جو پانچوں چیزیں اور چھٹا اس میں پانی ہے بتاؤ اس کا کوئی نقصان ہے صرف پی کے دیکھو اور اس گردے والے بھائی کو جس کو ڈیلیسز ہوتے ہیں اس کو چڑیا کی طرح میرے بھائیوں ابن خلدون نے تاریخ لکھی کئی سو سال پرانی بات ہے وہ اپنے تاریخ کے مقدمے میں لکھتے ہیں جو انسان جس جانور کی طرح کھاتا اور پیتا ہے وہ ویسے ہی بن جاتا ہے ایک انسان چڑیا کی طرح پانی پیے تو اس کا بدن چڑیا کی طرح ہلکا پھلکا ہوگا اور ایک انسان گائے کی طرح بیل کی طرح اونٹ کی طرح زرافے کی طرح پانی پیے اس کا پیٹ ویسے ہی بڑا ہوگا